سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این اور میں ہوں ابراہیم بیرزان میں ہوں انزلائی فان بولیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گی ہودا شاہ بھی بولیٹن کے آغاز میں خبر آکھو دی کہ مقصوص نشستیں تحریک انصاف کو ہی ملیں گی الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ایسی پی نے کسی فیصلے کے غلط تشریح نہیں کی جن انتالیس ایم این ایس کو پی ٹی آئی کے علاقے نے اسیم لے قرار دیا گیا انہوں نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کی جن امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلیریشن آر او کو جمع نہیں کرایا ریٹرننگ افسران کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی امیدوار ڈیکلیر کرتے الیکشن کمیشن سے استفعہ کا مطالبہ مزہقہ خیز اور قابل مضمت ہے مخصوص نشیسنوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا عدالت عزمہ کے فیصلے پر عمل درامت کا اعلان ای سی پی کی طرف سے جاری اجلاس کے علامی میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ عدالتی فیصلے کے کسی نکتے پر عمل درامت میں رکاوٹ ہے تو فوراں نشان دہی کی جائے اور مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر اور معزیس میمبرز پر مسلسل اور بیجا تنقید مسترد کر دی اور اس کی شدید مضمت کی علامی میں مزید کہا گیا ہے کہ کمیشن نے استیفے کے مطالبے کو مزہقہ خیز قرار دیا واضح کیا گیا کہ کمیشن کسی قسم کے دباؤں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا الیکشنز ایکٹ کی دفعہ دو سو پندرہ کے تحت بیعت کا نشان واپس لیا گیا علامی کے مطابق جن انتالیس ایم این ایس کو پی ٹی آئی کا ممبر اسمبلی قرار دیا گیا انہوں نے پارٹی وابستگی تو ظاہر کی تاہم پارٹی ٹکٹ اور ڈیکلوریشن آر او کے پاس جمع نہیں کرایا جبکہ پارٹی ٹکٹ اور وابستگی ظاہر نہ کرنے پر اکیالی سراکین اسمبلی کو ریٹرننگ آفیسر نے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی انتخابات کے تین روز بعد ان ایم این ایز نے رضا کرانا طور پر سنی اتاعت کانسل میں شمولیت اختیار کی اس کیس میں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن، تشاور ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی صدر مملکہ دازف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس پی ٹی آئی پر پابندی اور غداری کے کیسے سے متعلق تباتلہ خیال کیا گیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی مشاورت کی گئی پی پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق حکومت کی اتحادی جماعت ہے ارائینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی تحریک انصاف کا رویہ جمہوری نہیں پی ٹی آئی خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا ہی اپنا نہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کے وقت کے درمیان اہم ملاقات ذرائع کے مطابق نون لی کے وفد نے پی پی رہنماؤں سے پی ٹی آئی پر پابندی اور تین رہنماؤں پر آرٹیکل چھے لگانے سے متعلق مشاورت کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جواب میں کہا کہ پی پی جمہوری عمل اور رویہوں پر یقین رکھتی ہے وقت پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد نون لی کو اپنے حتمی فیصلے سے متعلق آگاہ کرے گا اجلاس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے شیرین رحمان، فاروق ایچ نائک، میئر بخاری جبکہ نون لی کی طرف سے اسحاق ڈار، سردار ریاض صادق، آہا چیما، اتا تارر، آزم حزیر تارر، اٹارنی جنرل منصور آوان اور عرفان قادر بھی شریک ہوئے اہم معاملے پر پیپلز پارٹی کی آلہ قیادت کا ایوان صدر میں بھی اجلاس ہوا پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں حکومتی اعلان کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر مشاورت کی گئی پی پی رہنماؤں نے کہا تحریک انصاف کا رویہ جمہوری نہیں اگر تحریک انصاف خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا اپنا نہ ہوگا ضمیر کے مطابق نہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے ہوں گے ملک کا یہ حال غلط عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہے وزیرالہ پنجاہ مریم نواز کا سپریم کورٹ سے شکوا کہا جب بھی ملک ترقی کے راستے پر آتا ہے ایسا فیصلہ آتا ہے کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے پہلے پیرما کا بدنامے زمانہ فیصلہ دیا آج ایک مجرم کو لانے کے لیے آئین ری رائٹ کیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش نہیں تور کیا ہے جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے یہ دی سٹیبلائیزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا ڈیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کلوسنگ کریں یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کر آیا ہے وہ نہیں ہمارے پسند کا نہیں ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنیں ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کیلئی آپ دیکھیں اس کو لانے کیلئی آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور کسی نے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی کسی نے پولٹیکل انسٹیبلیٹی لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپتا جائے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکٹ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے آپ ذمہ دار ہیں ملکی اس حالت ہے جسٹس منظور علی شاہ جسٹس منی بختر اور جسٹس یاہیہ آفریدی کی جسٹس ریٹارید وزر عالم کی تائناتی کی مخالفت چیف جسٹس قاضی فائز عیزہ کی زیر سدار جوڈیشن کمیشن کا اجلاع جوڈیشن کمیشن نے ایک سال کے لیے دو ناموں کی منظوری دی جسٹس منی بختر کی جانب سے دونوں ایڈھاک ججوں کے ناموں کی مخالفت کی گئی تاہم جسٹس مزور علی شاہ اور جسٹس یاہیہ افریدی نے جسٹس مزر عالم میاں خیل کی مخالفت کی اور موقف اکتیار کیا کہ جسٹس مزر عالم انکار کر چکے ہیں جسٹس ریٹائر سردار تارک مسعود کے نام پر جسٹس منی بکتر کے علاوہ کمیشن کے تمام انقام نے اتفاقے رائے کیا ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائر مزر عالم میاں خیل کے نام کی چھے تین اور جسٹس سردار تارک مسعود کے نام کی منظوری آٹھ ایک کے تناسب سے دی گئی سپریم کورٹ کے اٹھاک ججز کے طور پر چار سابق ججز کے نام تجویز کیے گئے تھے جن میں جسٹس ریٹائر مشیر عالم جسٹس ریٹائر سردار تارک مسعود جسٹس ریٹائر مزر عالم میاں خیل اور جسٹس ریٹائر مقبول باکر شامل تھے جسٹس ریٹائر مشیر عالم، جسٹس ریٹائر مقبول باگر اور جسٹس ریٹائر مزار عالم میاں خیل نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی تھی دوسری جانب تحریک انصافت نے ایڈ ہاک ججز کی تعیوناتی پر تحفظات کا اصحاب کر دیا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ اس اقدام سے ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے برابر کرنے کا تاثر نہیں جانا چاہیے قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کے تقرر سے سنجیدہ اور جائز خدشات نے جنم لیا ہے دونوں رانوماوں نے جیئرمن جیڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ کر تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا تحریک انصاف کے ایڈ ہاک ججز کی تائناتی پر تحفظات جیڈیشل کاؤنسل ایڈ ہاک ججز کی تجویز مسترد کر دے عمر ایوب اور شبلی فراز نے جیڈیشل کاؤنسل کو خطوط لکھ دیئے قابی اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کے تقرر سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کی رائے مساوی کی جا رہی ہے انہوں نے ایڈ ہاک ججز کے تقرر کے ٹائمنگ کو باہم قرار دیا ہے کہا یہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب سپریم کورٹ نے حال ہی میں آٹھ اور پانچ کے تناسب سے فیصلہ دیا ہے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے بھی ایسے ہی ملتے جلتے قیالات کے اظہار کیا ہے اپنے خط پر پی ٹائی رہنماء نے لکھا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کے تقرر سے سنجیدہ اور جائز خطشات نے جنم لیا زیر تجویز جج ریٹائر مقبول باکر نگران حکومت میں آفس اولڈر رہے جج ریٹائر ٹارک مسود نے پی ٹائی سپورٹرز کو ملیٹری کسٹری کیس کی توالت دی ریٹائر جج مظر میاں خیل نے پی ٹائی رہنماؤں پر آرٹیکل چھے لگانے کے ریمارکس دی ہیں شبلی فراز نے تجویز دی کہ زیر التوا مقدمات کا معاملہ آنے والے چیف جیسٹس پر چھوڑ دیا جائے اور تحریک انصافت الیکشن کمیشن میں آٹی سڑاکین اسمبلی کے حلف نام جمع کروا دیے فہرست میں اضافت دستاویزاد بھی منسلک کی گئیں صاحب زیادہ محبوب سلطان مبین آریف ریاض فتیانہ کے بیانے حلفی جمع نہیں کرواے گئے ادھر تحریک انصاف نے مقصود نشستوں کے لیے ابتدائی فہرست تیار کر لی پنجاب اسمبلی کے لیے سنم جاوید کی بہن فلق جاوید سادیا ایوب ربینہ خان آئیشہ بھٹا کے نام تجویز ڈاکٹر یاسمین راشد، آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کا نام قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیس کے لیے تجویز کیا کیا ہے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن 23 جولائی کو سماعت کرے گا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکھنی بنچ کیس سنے گا الیکشن کمیشن نے کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن نے گوھر خان رعوف حسن کو نوٹس پی جاری کر دیا حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے تحریک لبیک کا فیضہ بادھرنا ختم کرنے کا ایران وزیراعظم کی محشیرانہ سناؤلہ نے کہا کہ حکومت فلسطینیوں کی مدد کے لیے کوششوں میں اضافہ کرے گے ٹی ایل پی بھی حکومتی کاوشوں میں معاونت کرے گے اکتیس جولائی سے پہلے ایک ہزار ٹن امدادی اشیاء غزہ بھیجے جائیں گے مظلوم مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف ٹی ایل پی کے دوستوں کے مطالبے کے اوپر توجہ دلانے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر انداز سے جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ تیہ ہوئی ہیں تو اس میں ایک تو بنیادی طور پہ یہ تیہ ہوا ہے کہ حکومت پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں اپنی کابشیں جو ہے وہ جاری رکھے گی بلا توتل جاری رکھے گی اور اس میں اضافہ کرے گی اسرائیل جو ہے وہ ایک دہشتگرد ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے اور نیتن یہو جو ہے وہ ایک دہشتگرد ہے اور جنگی جرائم کا مرتقب ہے اس کی مزید جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ حکومت پاکستان انشاءاللہ تعالی اس مزمت کو جو ہے وہ جاری رکھے گی اور ہمارا یہ مطالبہ ہے قوام عالم سے کہ نیتن یہو کے خلاف جو ہے وہ اس کے جرائم کو اس کو کٹہرے میں انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لائے جائے اور فلف اور اس ظلم کو روکنے کے لیے پوری مسلمان امہ بھی اور پوری دنیا جو ہے وہ اپنا اس میں جو ہے وہ کردار دا کرے سوئیت اور ٹھول سوئیت